گولپال گوچھر ہم سے درتا ہے گولپال گوچھر شرم کرو مرتبال مرتبال گولپال گوچھر مرتبال 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 ہمانا بھائیزانا قدب ناکر مرتبال 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 مردہ 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 ہے یعنی کہ ڈائی گونا چیز مارے پاس ہے تو ایسے میں اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی آجا تو کوئی دکت نہیں اور اب نے اس میں یہ بھی کر دیا کہ اگر کسان مل کے کوئی ایک سمو بنایا کہ اگر قدام بنانا چاہے تو بنائے سکا اور اس میں سرکار نے سبسیڈی رکھی ان کے لیے کہ نبی پرسنٹ سبسیڈی سرکار ان کو دے گی قدام بنانے کے لیے اور اگر پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی بنانا چاہتا ہے وہ بنائے لے گا لیکن اس میں ساتھ ساتھ سرکار نے کلوز ساتھ رکھ دیا اس میں نیئب رکھ دیا کہ اگر مہنگائی بڑھا گی مالی جی کیوں ہے اگر اس کا ڈیڑھ گنا ریٹ بڑھ جاگا جو اگر اس کا دو جار رپی ریٹ اگر تین ہی جار ہے گیا تو تین ہی جار ہونے کے بعد یہ قانون اپنے آپ ہی سماپت ہو جاگا پھر آپ سٹوک نہیں کر سکتے آپ کو رلیز کرنا پڑھا گا سرکار گا دے اس مان نہ ڈیڑھ گا وہ آپ کے ادھیکار سماپت ہو جائے ایسے ہی جو سبجی ٹائپ چیزیں ہیں جیسے اللو ہے پیاج ہے وہ سٹوکر کیا آپ نے اگر اس کے ریٹ دو گنا چاہتا جو ہے اللو آپ نے مال لیجی اللو آپ نے دس روپے کلو کردیا اور اللو سیجن میں دس روپے تھا لیکن بعد میں بیس سے اوپر چل گیا تو اس ٹائم آپ کا سٹوک کا رائٹ سماپت ہو جاگا پیاج آپ نے کردیا تو وہ دون ہو جگا تو اس کا رائٹ آپ آپ کا سماپت ہو جاگا تو ساری کی ساری جو کی ویوستہ اس میں کرکی اب یہ کہیں بار کہیں کہ بھی سیول کولٹ میں جانے کے لیے کیوں نہیں تو پرمیس اندھی اس میں سدھا سدھا سرکارکہ کی سوچ ایک تھی کہ اگر سیول کولٹ کو بات دینے کر سکتے کہ آپ تری ٹائم میں پہنسلہ کرو اس ٹیم کولٹ کو انہیں بات دے کر دیا کہ آپ ایک مہینے میں اس کا پہنسلہ کر دیا کہ تیس دن میں آپ اس کا پہنسلہ کرنا پڑے گا کیونکہ کسان اس نے لمبی بیٹ نہیں کر سکتا کہ چھے مینے یا سال یا دس سال تک اس کی ویٹ کرتا رہے جگڑے گی تو چھے مینے میں اس کا نا تیس دن میں اس کا پہنسلہ کر کے دیو اس کو بات دے کر دیا لیکن سیول کولٹ کم بات دے نہیں کر سکتے اس بات کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ میں آپ تیس دن میں پہنسلہ کر دیو تو اس لیے ہم نے کیا تھا لیکن کسان نے تاؤنے اگر بات کہی کہ اس کا میں ہم نے رائٹ ہونا چاہے تو ہم نے آکر دی کہ ہم رائٹ دے دیں کسان کو کسان چاہتا ہے کہ وہ سیول کورٹ بھی جانتا ہے سیول کورٹ بھی چلے ہمارا کوئی اس پہ اتراج نہیں تو میرے ساب سے دیکھیں پوری طریقے سے کسان سو کا سو پرشنٹ کسان کے ہیتھ میں ہے بل اور نشطی طور سے کسان کو بڑا بھاری گلاب ہوگا اور کہیں بھی کسان کو اس میں بات دے نہیں کریا گیا نہیں نہیں ماری پارٹی سامرت ہے لیکن کئی بار دیکھیں دو چیجے ہیں سامرت ہر سمرت میں ایک بات دو چیجے ہیں جب ہم سمجھیں گے کچھ تو لوگ ایسے ہیں مالی دے کوئی ویکتی سو رہا اس کو جگہ سکان لیکن جاگتے کوئی اسے جگہ ماں جاگ رہا پر وہ قیمت سو رہا اب وہ ایک چپکلا سنے گرانا کہ کوئی کسی یہ کروں گیا آپ تو کروں گیا تو اس نے کسی نے کہا بھی ہے نہیں اس نے اپنے آپ بھی کہہ دیا ہوں نہیں کہا بولا تو بول تو رہا بول تو میری بات بھی نہیں مانتا میرے آر جم اپنے آپ کی رہا ہوں نہیں تو پھر بھی نہیں مان رہا تو ایسی استطیق ہے بھی سانو جو میں پتہ لگیا کورپل کو جرسی باب دین ٹول پلا جیتے بیٹھے سی جدو میں گھڑی دیکھیا سی بھی گھڑی آگے پائیلٹ گھڑی پچھے پائیلٹ گھڑی جا رہی سی وہ دو سانو پڑک لگی بھی کونہ کوئی آ رہا ہے اس سے دوران اسی اپنے اس سے دوران اسی اپنے جل کسان ویرانو سارے شہر دیو اچھے پھلا دا بھی کتھے کوئی آ رہا ہے سانو پتہ چلیا بھی ہے مکھن لال سنگلے دا جتھے چھراب دا ٹھیکے دار دا آفیس ہے اوٹھے کورپل گجر آیا ہے اسی کورپل گجر نو تو کہنے ہی چونے ہیں بھی ساڑے شہر دا پائیچران نہ خراب کرے مکھن لال سنگلے نو چتاب نہیں دینے ہیں بھی توسی انہوں اپنے آپسنج بلا کے تے جڑے ساڑے کسان مجدور ساتھی دلی دی بروہاں تے بیٹھے نے اپنے حقاں دی جمین دی لڑائی دے لی انہوں دے جکمہ تے نمکنا چھڑکو انہوں جنتہ کے سامنے اندر کمرے میں آکے کہہ رہے ہیں بار آکے بار جنتہ سے بات کریں جنتہ کو پتائیں اتنی حمد نہیں ہے جنتہ میں بات کر سکیں شرم آنی چاہیے ان کو ایک منتری کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو مرنا ہی تھا دوسرا منتری کہتا ہے یہ تو بیڑ ہے ارے تم بیڑ سے نکلے ہوئے لوگ ہو بیڑوں کے رہنیاں کرتے ہو بیڑ میں ہمارے کو بیڑ کہتے ہو اند آتا ہوں کو بیڑ بتاتے ہو تم ان کو شرم آنی چاہیے ایسی شب داولی برتے ہوئے ان کو جوج کرتے ہوئے اب یہ کہہ رہے ہیں ہریانے اور پنجاب کے ہیں ہمارے دوسرے ہیں جو جو پی والے بیٹھے ہیں مد پردیش والے بیٹھے ہیں بیہار والے بیٹھے ہیں راجستان والے بیٹھے ہیں اترا کھنڈ والے بیٹھے ہیں وہ کہاں سے آگے ہم اپنی ہریانے اور پنجاب کے لڑائی نہیں رہے ہماری تو مسپ ہے ہم مسپ پورے دیش میں لاغو کرنا چاہتے ہیں پورے دیش کے کسان کی لڑائی لڑ رہا ہے کسان